بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس فائف کی اردو کی کتاب پڑھنے کی دوران آپ کے پاس کن کن سی کتابیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک تاکہ آپ کو مشکل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم اپنے پہلے سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور ہمارے سبق کا نام ہے حمد آج کے سبق میں ہم مترادف اور متضاد کے بارے میں پڑھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی سلو کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سلو ہے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں دو الفاظ آج ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مترادف الفاظ کو اور اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ متضاد کیا چیز ہے مترادف الفاظ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مترادف کسے کہتے ہیں آپ نے دو الفاظ سنے ہوں گے پانی اور آب پانی اور آب دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی یہ دونوں الفاظ پانی اور آب ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں اور ان سے ایک ہی لفظ کا معنی مراد لیا جاتا ہے ان دونوں الفاظ کو کہیں گے کہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں اب کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کتاب میں مترادف الفاظ کو کس طرح باضح کیا گیا ہے جیسے کہ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مترادف الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ایک ہوں یا وہ ہم معنی ہوں جیسے قلت کا مترادف کمی ایک لفظ ہے قلت اور دوسرا لفظ ہے کمی قلت اور کمی یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن دونوں کا معنی ایک ہے اسی طرح کلی کا مترادف ہے پھول یا گل یعنی پھول کا معنی اور گل کا معنی بھی ایک ہے تو ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں مترادف الفاظ آگے چل کر ہم اس کے مزید مثالیں بھی پڑھیں گے تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے بلکل واضح ہو جائے دوسرا لفظ ہے متزاد متزاد کا لفظ زد سے نکلا ہے اور زد کی جمع ہے ازداد زد کے لفظی معنی ہے مخالفت یعنی کسی چیز کا برعکس ہونا اس کے مخالف ہونا یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف یا الٹ ہوں جیسے سمندر اور سہرہ سمندر اور سہرہ یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ معنی کو یا ایک دوسرے کے مخالف معنی کو بتا رہے ہیں اسی طرح آگ اور پانی آگ کا معنی اور پانی کا معنی ایک دوسرے کے متزاد ہے مخالف ہے اور الٹ ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ اور پانی یہ متزاد الفاظ ہیں اب ہم چلتے ہیں اور مترادفات کو پڑھتے ہیں اور اس کی کچھ مزید مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی مثال ہے اجالہ اور روشنی اجالہ اور روشنی ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے لہٰذا ان کو ہم کہیں گے مترادف الفاظ اسی طرح تغیر اور تبدل ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی تبدیل ہونا لہٰذا یہ دونوں الفاظ بھی مترادفات یا مترادف الفاظ کہلائیں گے عاد اور پیمان ان دونوں کا مطلب اور معنی بھی ایک ہے یعنی وعدہ کرنا لہٰذا یہ دونوں الفاظ بھی مترادف الفاظ یا مترادفات کہلائیں گے اسی طرح رنج و فکر قلب اور دل عقل اور سمجھ شمشیر اور تلوار جود اور کرم ضعیف اور کمزور فستی اور تنزل مستحکم اور پائدار جڑ اور اصل یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں لہٰذا ان تمام الفاظ کو ہم کہیں گے مترادف الفاظ یا مترادفات اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں جو عام زندگی میں آپ سنتے رہتے ہیں یا عام زندگی میں آپ نے کہیں پڑھے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں متضاد الفاظ کی جانب اور ایسے الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن دونوں کا معنی بلکل ایک دوسرے کے مخالف اور برعکس ہے مثال کے طور پر توحید اور شرک یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی کے برعکس ہیں اور دونوں کا معنی بلکل ایک دوسرے کے الگ اور الٹ ہے توحید کا معنی ہے اکیلا اور شرک کا معنی ہے کسی کو ساتھ شریع کرنا لہذا یہ دونوں الفاظ کہلاتے ہیں متضاد الفاظ اسی طرح جہالت اور علم ایک دوسرے کے الٹ اور برعکس ہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت اور علم یہ متضاد الفاظ ہیں حاضر یعنی موجود اور غائب یعنی جو موجود نہ ہو تو لہذا حاضر اور غائب یہ دونوں متضاد الفاظ کہلائیں گے اسی طرح حرام اور حلال بھی متضاد الفاظ ہیں حسن اور قبح یہ متضاد الفاظ ہیں خلوت یعنی اکیلا اور جلوت یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں خابیدہ اور بیدار درآمد اور برآمد دوست اور دشمن دھوب اور چھاؤں جیسے کہ الفاظ ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے کے الٹ مانے کو بتا رہے ہیں لہذا یہ الفاظ کہلائیں گے متضاد الفاظ اب چلتے ہیں آپ کی کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو کیا گھر کا کام دیا گیا ہے آپ کے آج کے گھر کا کام سوال نمبر پانچ سے ہے اور ہر سوال کے چار جوابات دیے گئے ہیں ان میں صرف ایک جواب ہی درست ہے آپ درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریں یہ آپ کے سامنے پانچ سوالات موجود ہیں اور ہر سوال کے سامنے چار جوابات لکھے گئے ہیں لیکن یاد رکھیں ان میں صرف ایک جواب ہی درست ہے آپ نے متضاد اور مترادف الفاظ کی تعریف ذہن میں رکھ کر ان سوالات کو اچھی طرح سمجھ نہ ہے اور جو جواب سوالات آپ نے تلاش کرنے ہے اور ان خانوں کو آپ نے رنگ سے بھر دینا ہے دوسرا گھر کا کام آپ کے سبق میں سے ہے اور وہ کیا آپ نے مذکورہ اشار کو غور سے پڑھنا ہے اور ان میں صرف پانچ الفاظ آپ نے منتخب کرنے ہے اور ان پانچ الفاظ کے آپ نے مترادف بھی لکھنے ہیں اور متضاد بھی لکھنے ہیں ان کل کے سبق سے پہلے پہلے اور اگلے سبق سے پہلے پہلے آپ نے یہ گھر کا کام بھی ضرور کرنا ہے یہ تا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ آپ نے مترادف اور متضاد الفاظ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا اور اب آپ کسی بھی عبارت میں مترادف اور متضاد کو پہچان سکتے ہیں اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ